میں نے قرآن پڑھا مطلب مجھے عربی تو نہیں آتی ہے لیکن میں ہندی میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں نے قرآن کو پڑھا اس کے معنیوں کو پڑھا سمجھا میں نے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور جب میں مطلب قرآن کو میں نے پڑھا تو میں اسلام کے اور قریب ہو گئی ہوں کیونکہ اس میں ہر ایک چیز کی باری کی ہر چیز مجھے مطلب میرے ذہن کو چھو جاتی ہے وہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حبز و امان میں رکھے دوستو آج ہم جو آپ کے لئے سٹوری لائے ہیں وہ ایک ایسے خاتون کی ہے جنہوں نے گھر والوں سے لڑ کر اسلام کو قبول کیا ہے اور اب وہ ایک انٹرویو کے ذریعے اپنی سٹوری شیئر کر رہی ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی نیو مسلم کی سٹوریز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو ضرور دبا دیں کیونکہ ہم اسی طرح کی ریورٹ سٹوریز لاتے رہتے ہیں آج ہمارے ساتھ آج ایسی ہی ایک شخص موجود ہے جو پہلے مینا تھی اب منت ہے آگرکار مینا سے منت بننے کی ان کی کہانی کیا ہے اس کو بھی چانیں گے اور کتنا ان کے ساتھ جبرن طریقے سے ان سے اسلام قبول کروایا ہے اس کی بھی سچائی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تو مینا آپ نے جب اسلام دھن قبول کیا سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جبرن جو ہے مسلمان بنایا جا رہا ہے کیا آپ کو جبرن طریقے سے بنایا گیا ہے جی نہیں بلکل نہیں میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے میں نے اسلام قبول کر رہا ہے بلکن جب میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی تھی تب میں نابالک تھی اور بالک ہونے کے بعد منے لیگل طریقے سے سب کچھ تو مطلب میرا سارا کچھ کورٹ سے ہوا ہے کورٹ میریج کے بعد سارے ڈاکٹومنٹس میرے کورٹ سے بنے ہیں سب میرا کورٹ سے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کب آپ کو لگا کہ آپ کو اب اسلام دھرم کی طرف بڑھنا چاہے گے کیونکہ کئی لوگوں سے میں نے بھی بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پہلے اس کے بارے میں سٹیڈی کیس کو پڑھا ہمیں کچھ ایسی مدد ملی مسلم کی طرف سے تب ہمارا دھیان ان کی طرف گیا تو آپ کے ساتھ ایسا کیا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے جب میں اسکول میں تھی ٹائن تلاونت میں میرا جو فرنڈ سرکل تھا سارا مطلب مسلم ہندو سب تھا لیکن مجھے مسلم میں شروع سے ایک انٹرسٹ تھا تو میں نے پھر یہی مطلب میرا ایک موٹیف بن گیا تھا کہ نہیں مجھے اس چیز کے بارے میں پڑھنا ہے میں نے اس چیز کو پڑھا اس چیز کو فالو کرا میں نے ہر چیز سے اس کی جان کری لی مجھے بہت اچھا لگا یہ مذہب پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کوئی شادی بھی مسلم سے ہی کرنی ہے حالانکہ میرے گھر والے اس چیز کے خلاف تھے میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے بالک ہونے کے بعد لیگل طریقے سے خود اپنے بلبوتے بھی گیا ہے اور میرا ہائی کورٹ میں اس کی پروٹیکشن کا میرا کیس ویس بھی سب چلا ہے مجھے وہاں سے بھی پروٹیکشن وغیرہ ملی میرے اوپر کوئی زور زبردستی کسی کی نہیں کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں تھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر عمر گاؤتھم سر کا نام سامنے آیا تو جب انہوں نے اسلام دھرم قبول کیا تو ان کے پریوار والوں نے ان سے تعلق توڑ دیئے تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پریوار والوں کا ریاکشن کس طریقے کا تھا آپ کو لے کر کیا میرے پریوار والوں نے بھی مجھ سے سارے تعلقات توڑ دیئے تھے تو میرا ان سے کوئی وہ نہیں تھا ان لوگوں کی طرف سے میں تو چاہتی تھی ان سے ملنا لیکن ان کے کیونکہ زاہر سے باتیں کسی کی بیٹی جاتی تو دل تو ڈکتا ہے تو انہوں نے مجھ سے تعلقات ختم کر دیئے تھے تو پھر جب میرا بیبی ہوا میرا فرس بیبی ہوا ڈیرھ سال بعد تب انہوں نے مجھ سے دوبارہ میرا ان سے میل ملا ہوا وہ بھی کسی کے ذریعے لیکن اب سب ٹھیک ہے انہیں بھی کوئی دکت نہیں ہے میرے کسی سے آپ کے ڈیسیزن سے انہیں کوئی دکت نہیں ہے میں یہ جاننا چاہوں گا جو اس طریقے کہ آپ میڈیا میں ایک پروپاگینڈا دیکھ رہے ہیں خاص طور پر مسلم کومنیٹی کو لے کر کے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے خطرناک ساجش رچ رہے ہیں کیا سچ میں خطرناک ساجش رچی جا رہی ہے یا یہ سماج کو توڑنے کا خام کیا جا رہا ہے دیکھیں آٹھ سال تو مجھے بھی ہو گیا یہاں پر مطلب آٹھ سال ہونے والے ہیں اب ابھی تک تو میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کیونکہ میں بھی ایک دوسرے مذہب سے آئی ہوں اور مسلمانوں کی بیچ میں رہ رہی ہوں تو میرے ساتھ تو آج تک ایسی کوئی شاجش نہیں ہوئی تو میں کیسے کہہ دوں جیسے کی ہم نے لگتار دیکھا UPS کا جو لگتار دعوے تھے وہ یہ دعوے تھے کہ مسلم جو بچے ہیں مسلم لڑکے جو ہیں وہ جبرند دوسرے دھرم کی لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں پھر کنورز کرتے ہیں کیا کچھ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے جو بھی آپ بتانا چاہے دیکھیں اگر ایسی بات ہے کہ مسلمان لڑکے مطلب ہندو لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گے یہ بلکل غلط ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان لڑکا ہی ہے ہندو لڑکی کو ٹارگیٹ کہے کیا پتہ ہم خود مسلم لڑکے کی طرف ان کو کر رہے ہو یہ بھی تو اس طریقے پہ بھی دیکھیں میں تو خود کہتی ہوں میں نے خود کری ہے زبردستی مسلم سے شادی کیونکہ میں مسلم ہوئی تھی تو میں دوسرے کو کیسے کہہ دوں تو یہاں الٹا بھی تو ہو سکتا ہے کیا پتہ لڑکی لڑکے کو وہ کر رہی ہو تو میں نے تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے میرے اوپر کسی لڑکے کا کسی کا کوئی دباب نہیں تھا کیونکہ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا آخر کار کیا وجہ پڑی آپ کو کب لگا کہ آپ کو اسلام دھرم قبول کر لینا چاہیے کیا وجہ کیا تھی جو آپ نے ہندو دھرم چوڑا اور مسلم بنیا دیکھیں مجھے بہت انٹرسٹ ہے اس میں میں نے بتایا جیسے کہ میں only 15 years کی تھی ٹانت کلاس میں تھی لیکن نابالک تھی تو میں کوئی بھی اسرا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی لیکن بالک ہونے کے بعد آفٹر ٹوائلت اس کے بھی one and two years بعد میں نے سوچ لیا کہ نہیں مجھے اسلام قبول کرنا ہے میں نے کر رہا ہے اس کے بعد میں نے نکہ بھی مسلم لڑکے حتی تک کہ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ میں ہندو سے مسلم ہوئیوں انہیں بھی تین چار مہینے بعد پتا چلا تھا انہیں بھی تین چار مہینے بعد پتا لگا تھا میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر عمر گاؤتم کو لے کر کے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جبرن جو ہے لوگوں کو مسلمان بناتے تھے ڈاکٹر عمر گاؤتم اور مفتی جہاگیر کے جو خبریں آ رہی ہیں اسے کس طریقے سے آپ دیکھ اور سمجھ رہی ہیں دیکھئے میں عمر گاؤتم صاحب سے کبھی ملی نہیں ہوں میں نے ان کا نام ہی سنائے ہمیشہ لیکن میں کبھی ان سے ملی نہیں ہوں پر میرا ان کے اوپر کوئی دواب نہیں ہے میرا ان سے کبھی کوئی ملاب نہیں اس طرح نام سنائے میں تو ڈاریک کورٹ میں گئی تھی کورٹ میں میری کورٹ ماریج ہوئی تھی وہیں سے میرا لیگل طریقہ مجسٹریٹ کے سامنے میری پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر ادھر یہ آپ کہتے ہیں کہ عمر گاؤتم صاحب بھڑکا رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں لیکن میں تو ان سے آس تک ملی نہیں ہوں میرا تو جو کچھ ہوئے سب ڈاریک پٹیالہ اس کورٹ سے ہوئے اس کے بعد میرا ہائی کورٹ میں کیس چلا ہے مطلب آٹھ نو مہینے میرا پروٹیکشن کیس چلا ہے وہاں سے اور وہاں بھی میری پوری ویڈیو بنی انہوں نے مجھ سے بار بار یہی پوچھا کیا کوئی زور دبردستی آپ کے ساتھ میں نے کہا نہیں میں اپنی مرضی سے سب کچھ کر دی مجسٹریٹ نے یہ سوال آپ سے پوچھا تھا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا درشکوں کو کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر مار گاؤتم ایسا کرتے تھے آپ کو لیگل طریقے سے گزرنا بڑھتا ہے اور جب لازٹ ٹائم آپ دوسرے دھرم کی طرف بڑھتے ہیں تو مجسٹریٹ کے سامنے پیشی ہوتی ہے وہاں آپ جو کہنا چاہے مجسٹریٹ آپ سے سوال پوچھتا ہے اگر وہاں کچھ ڈاؤٹ لگتا ہے تب جا کر کے اس چیز کو روکا بھی جا سکتا ہے پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پہلے آپ نے اسلام دھرم قبول کیا پھر جا کر کے آپ نے مسلم سے شادی کی ہے دیکھیں ایسا تھا میں نے اسلام دھرم قبول کر لیا تھا لیکن اس کا میرے پاس کوئی لیگل سرٹیفکٹ نہیں تھا تو جو میرے جو لیگل ڈاکومنٹس بنے وہ میرے نکاح کے بعد ہی بنے پہلے میری کوٹ میری جو یہ پھر اسی پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں وہیں کی جو وکیل تھے انہوں نے مطلب ان کو بلائے کازی صاحب کو وہیں نکاح ہوا مجسٹریٹ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا انہوں نے مجھ سے میری پوری ویڈیو بنی انہوں نے کہا کہ آپ کے اپر کوئی کسی طریقے کا کوئی دباو ہے یہ لڑکا آپ سے کوئی زور دبردستی سے کر رہا ہے میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں اس کے بعد بھی شادی کے آٹھ نو مہینے تک بھی میرا یہ کیس ہائی کوٹ میں چلا ہے تب بھی میرا سارا مطلب ویڈیو وغیرہ سب بنی ہے میرے اپر کسی کا کوئی دباو نہیں تھا میں نے اپنی مرضی سے کی میں ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گا کیونکہ آپ نے پندرہ سال جو ہیں ہندو دھرم کو بھی جیا آٹھ سال آپ کو ہو چکے ہیں اسلام قبول کے ہوئے آپ خوش ہیں جی ہاں میں بہت خوش ہوں کیونکہ سسرال والے بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ہر چیز سے بہت اچھے سے رکھتے ہیں ہر چیز میں بہت ساتھ دیتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں دوسرے مزد سے آئی ہوں تو اس چیز کو وہ الٹا اور خوش ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اپنا سب کو چھوڑا ہے ہمارے گھر میں اچھے سے مطلب آئی ہیں ہر چیز کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے مینہ ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے صافتور پر یہ بتانے اور سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ جو جبرن دھرمانترن کا لے کر کہ ایک مددہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اصل میں مددہ ہے ہی نہیں آپس میں سوہارت کو توڑا جا رہا ہے جو ہندو مسلم کی ایکتہ کے مثالے پیش کی جاتی تھی اس میں درار پیدا کرنے کے لیے تمام ہتکنڈا جو ہے کبھی یوپی سرکار دوارہ اٹھایا جا رہا ہے تو کبھی یوپی ایٹی ایس بھی اس کا حصہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر امر گاؤتام اور مفتی جہانگیر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے چلتے پورے مسلم قوم کو بننام کرنے کی ایک خطرنا ساجیش بھی کی جاتی ہے